سبھی چیزوں کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں اس لیے بینا سکپ کیے اسے انت تک ضرور دیکھے گا ساتھ یہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ایسے ہی نالیزبل ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے بتا دیں کہ سال 2019 میں سپریم کورٹ نے بابری مسجد مدے پر ایک اعتحاسک فیصلہ سنایا تھا اعتحاسک اس لیے کیونکہ اس مسجد پر پچھلے کئی دشکوں سے بیواد چل رہا تھا یا تک کہ اس کو لے کر بھارت کے دو سمدائیو کے بیچ دنگے تک بڑھگ گئے تھے کئی دشکوں سے یہ کیس کوٹ میں اٹکا ہوا تھا اور کوئی بھی جز اس کو لے کر فیصلہ نہیں کر پاتا تھا کہ یہ جگہ مندر بنانے کے لیے دی جائے یا پھر یہاں سے بابری مسجد کا نرمان کھرا جائے پر یہ بیواد آخر شروع کیسے ہوا چلیے اس کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں تاکہ ٹاپک سمجھنے میں کوئی دقت نہ تو بابری مسجد کی اگر بات کریں تو جیسا کہ ہم نے اس کے نام سے ہی جانا ہے اس کا نرمان سولہمی صدی میں مغل بادشاہ بابر کے دوارہ کروائے گیا تھا اور انہی کے نام پر اس مسجد کا نام بابری رکھا گیا تھا اب ویسے تو اس مسجد میں کوئی کمی نہیں تھی اور دوسرے مغل کالین آٹیٹیکچورز کی طرح یہ بھی دکھنے میں کافی آلی شان تھی مگر پرابلم یہ ہوئی کہ آیودیاں میں جس جگہ پر اس کو بنایا گیا اس کے بارے میں ہندو دھرم کے سبی لوگوں کا ایسا کہنا تھا کہ وہ بھگوان رام کے جنمستان پر بڑے مندر کو توڑ کر اس پر بنایا گئی ہے اور بس اسی چیز کو لے کر اس مسجد پر ایک بیواد شروع ہو گیا جو صدیوں تک چلتا رہا بیچ بیچ میں کئی بار مسلم سمدائی کے لوگوں نے اس مسجد میں نیمت روپ سے نماز پڑھنا شروع کیا لیکن ہر بار بیواد ہونے پر اسے بند کر دیا جاتا تھا ایسے ہی سمیں بیتا اور 1990 کا دشک شروع ہوا اس سمیں بابری مسجد بیواد اپنے چرم پر تھا کچھ راجبینی تاؤں نے اپنی راجنیتی چمکانے کے لیے لوگوں کو بڑھکانا شروع کر دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 6 دسمبر 1992 کے دن لوگوں کی ایک بھیڑ نے بابری مسجد کو دوست کر دیا اس گھٹنا کے وجہ سے پورے دیش کا ماحول خراب ہو گیا جگہ جگہ پر دنگیں شروع ہو گئے اور سیکڑوں لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑے ان دنگوں کی وجہ سے کافی لمبے سمیں تک دیش کا ماحول خراب رہا اور جس آپسی بھائیچارے کیلئے بھارت پوری دنیا میں مشہور تھا اس کو ایسی چوٹ پہنچی کی جس کے گھاواز تک نہیں بھر پائے اس گھٹنا کے بعد معاملہ کوٹ میں چلا گیا اور بہت لمبے سمیں تک اس پر سنوائی ہوتی رہی کئی بار کوٹ اس معاملے پر فیصلہ سنانے کے قریب پہنچی لیکن کسی نہ کسی وجہ سے یہ فیصلہ ٹلتا رہا آخرکار سال 2019 میں سپریم کوٹ نے اس معاملے پر ایک اتحاسک فیصلہ سنایا جس کا انسار دو دسملف ساتھ ساتھ اکر کے جس ایریا پر یہ بیواد تھا یعنی جہاں بابری مسجد بنائی گئی تھی وہ پورا ایریا کوٹ نے مندن نرمان کے لیے ایلوکیٹ کر دیا ساتھ ہی مسلم سمودائی کے لوگ کی بھاوناؤں کا خیال رکھتے ہوئے کوٹ نے سرکار کو یہ آرڈر دیا کہ وہ معافضے کے طور پر اتر پردیش کے سننی سینٹرل بف بورڈ کو مسجد نرمان کے لیے پانچ اکڑ کی جگہ مہیا کروائے چانکاری کے لیے بتا دیں کہ اسی پانچ اکڑ زمین پر بابری مسجد کی یاد میں ایک بے مثال مسجد بنانے کا کام چل رہا ہے تو اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس مسجد کا کیا نام رکھا گیا ہے کیونکہ بہت سے لوگ کو لگتا ہے کہ اس کا نام بابری مسجد رکھا جائے گا مگر یہ سچ نہیں ہے اصل میں جب سننی بف بورڈ کو یہ زمین دی گئی تھی تب اس مسجد کا نام دھنی پر مسجد رکھا گیا تھا اس کا قارن یہ تھا کہ جس جگہ پر یہ مسجد بن رہی تھی یہ جگہ پہلے بانی بابری مسجد سائٹ سے پچیس کلومیٹر دور دھنی پر مسجد ہے اس لئے اس جگہ کے نام پر ہی مسجد کا نام دھنی پر مسجد رکھنے کا پرستاو تھا لیکن اب اس نام کو بدل کر محمد بن عبداللہ مسجد رکھا گیا ہے